اسلام علیکم کیسے آپ امیدیں اچھے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مہندی پر اور عام طور پر گھرمیوں میں دعوت پر ایک ڈش ضرور بنائی جاتی ہے اور وہ ہے حلیم جو وائٹ چاولوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ہم اسی طریقے سے بنائیں گے جس طرح دیگ میں بنتی ہے یعنی مہندی والی حلیم دعوت والی حلیم اس کو بنانے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے تھوڑا سا کام لمبا ہو جاتا ہے لیکن یہ مزے کی بنتی ہے اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے بان لیس آدھا کلو اور ساری دالیں چاہیے ہمیں دو دو چمچ آپ کے پاس جتنی بھی دالیں موجود ہوں وہ آپ دو دو چمچ لے سکتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں دلیا چاہیے دلیا میں نے لیا ہے گندم کا پیسا ہوا خود اپنا بنایا ہوا دلیا ہے موٹے والا دلیا یہ بھی دو چمچ ہے اور ساتھ ہی چاول ہیں دو چمچ کچھے چاول دو چمچ دو سو گرام کوکنگ آئل میں سب سے پہلے سابت گرم سالہ جو سارا موجود ہے آپ کے پاس اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اچھی طرح ہلکا ہلکا اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں پیکٹ مسالہ حلیم والا لینا ہے آپ نے دو چمچ جو بھی آپ استعمال کرتی ہیں وہ ڈالیے دو چمچ سرخ میرچ ڈالیے خلدی پاورڈر ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیے ڈیڑ چمچ اور چلی پاورڈر ریڈ والا وہ ڈال لیں اور اس کو بھوننے بھوننے کے بعد ہواڑا سا اس میں ویٹ کریں اور پھر ایک آدھ منٹ بعد چکن ڈال دیں چکن آپ نے جو ڈالنا ہے اس کو بھی آپ نے فرائی کرنا ہے اتنی دیر فرائی کریں جتنی دیر کہ وہ تیزی سے اپنا کلر چینج کریں آگ تھوڑی تیز رکھئے گا زیادہ کم یا بہت تیز جو ہے وہ خراب کرے گا لیکن تھوڑی سی تیز ہونے چاہیے میڈیم سے تھوڑی فاسٹ رکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے سٹینر میں میں نے اچھی طرح ڈالیں دھولے کے رکھ لی ہیں اور ان ڈالوں کو اب اس میں ڈال کے ہم نے فرائی کرنا ہے انہیں بھوننا ہے اچھی طرح بھوننا ہے بغیر پانی ڈالے ان میں بھونیں گے کوکنگ آئل کافی زیادہ ہے تو یہ لگے گئی نہیں لگنے دینی بھی نہیں ہے اس کو نیچے ساتھ آپ نے جب یہ اچھی طرح بھون جائیں گے تو دلیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ گندم کا دلیا ہے موٹے والا دلیا ہے وہ لینا ہے آپ نے اور چاوٹ ان کو دھوکے پانی ان کا نکال دیں یاد رکھیں کہ ہم نے جو بھوننا ہے اس میں ہم نے پانی شامل نہیں کرنا نہ ڈالوں میں نہ چاول اور دلیے کے ساتھ پانی شامل نہیں ہونا چاہیے یہ حلیم اور اس مقدار میں آپ بنائیں یہ کم از کم چھ افراد کے لیے پہ آسانی کے ساتھ آپ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں چھ سے آٹھ افراد کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے بنیں گی اس کو بھونتے کے بعد جب اس میں سے خوشبو آنے لگے اچھی طرح آپ سمجھے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھون چکی ہیں فرائی ہو گئی ہیں دیپ فرائی ہو گئی ہیں تو اب آپ اس نے پانی گرم کرنا ہے میں نے یہ ساتھ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا پانی گرم ہو گیا یہ اتنا ڈالنا ہے آپ نے کہ آپ کی ڈالیں اور آپ کی تمام چیزیں گوشت جو ہے وہ بلکل اس کے اندر ڈوب جائے یہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس کا بن گیا ہے اب ہم اس کو کوکر میں بنانا ہے تو اس کو بند کر دیں گے اور یہ بیس منٹ کم از کم چلنا چاہیے ویسے اگر آپ ساتھے طریقے سے بنائیں تو کم از کم آپ کو دو سے تین گھنٹے بننے کے لیے چاہیے بیس منٹ بعد میں نے اسے اتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا اب حلیم کو اس کے پانی کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی ہے اس کے اندر اسی میں میں نے اس کو صرف 30 سیکنڈ پر بلینڈ کیا زیادہ نہیں کرنا آپ نے صرف 30 سیکنڈ اسے بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہم نے تڑکے کے لیے بگار کے لیے پیاز اور ادرک کٹا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ شامل کرنا ہے اور اس کو تھوڑا گہرے کلر کا ہم بگار لگائیں گے اصل مسالہ تو یہ بنا ہوا ہے بس اوپر اس کو بگھار چاہیے ہوتا ہے اور اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس کے ساتھ میں نے ہری مرچ ہوئے وہ تلی ہے تلی ہوئی فرائیڈ ہری مرچ کے ساتھ یہ حلیم آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی لیکن احتیاط سے بنائیے گا جو چیز جتنی مقدار میں بتائے گی ہے اسی کے طریقے سے اور اسی حساب سے ڈالیں گے تو بہت اچھی بنیں گی کم بنانو ہوں تو مقدار کم کر دیں زیادہ بنانی ہو تو ایکس کی مقدار کو ڈبل کرتی جائیں تو بلکل ویسے ہی بنیں گی اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی اور مزید کی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ